مووی کا سٹار چیک اپ سے ہوتا ہے جو بیلا اور ایڈورڈ کی شادی کا کارڈ ملنے پر بہت زیادہ غصے میں آ جاتا ہے اور ولف بن کر ورڈز میں چلا جاتا ہے دوسری طرف بیلا ایڈورڈ کے ساتھ مل کر اپنی شادی کی تیاری کر رہی ہوتی ہے فائنلی وہ وقت آ جاتا ہے جب ایڈورڈ کی بیلا سے شادی ہوتی ہے اب شادی کے بعد ایڈورڈ بیلا کو چیک اپ سے ملواتا ہے جہاں پر وہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اب چیک اپ جب یہ سنتا ہے کہ بیلا اور ایڈورڈ عام انسانوں کی طرح رہیں گے اور بیلا انسان ہی رہے گی تو چیک اپ کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے کیونکہ یہ بیلا کے لیے خطرہ تھا اس بات سے بیلا مر بھی سکتی تھی اور چیک اپ کو وہاں پر بہت زیادہ غصہ آتا ہے تب ہی باقی بلفز آ کر چیک اپ کو وہاں سے لے جاتے ہیں اب بیلا اور ایڈورڈ اپنی شادی کے بعد اپنا ہنیمون بنانے کہیں اور چلے جاتے ہیں دن اسی طرح گزر رہے تھے بیلا اور ایڈورڈ بہت زیادہ خوش تھے تب ہی ایک دن بیلا کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے اب بیلا کو یہ فیل ہوتا ہے کہ وہ پرگننٹ ہے تب ہی ایلیس کے بھی کال آ جاتی ہے کیونکہ اس نے اپنے ویجن میں یہ دیکھا تھا کہ بیلا کو کوئی خطرہ ہے اب بیلا پرگننٹ تھی اور اس بات سے بیلا کو بہت زیادہ خطرہ تھا ایڈورڈ بیلا سے کہتا ہے ہم واپس جائیں گے اور مسٹر کالنٹ کو اس بات کا بتائیں گے اب اس بات پر بیلا روسیلی کو کال کرتی ہے اور اس کو اپنا باڈی گارڈ بننے کا کہتی ہے تاکہ اس کے بیبی کو کوئی بھی کچھ نہ کر سکے دوسری طرف جیک اپ جو بیلا کے فادر سے ملنے آتا ہے تو اس کے فادر جیک اپ کو بتاتے ہیں کہ بیلا کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے یہ سن کر جیک اپ کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ کالنس فیملی کے پاس چلا جاتا ہے اب جب وہ واپس آتا ہے تو اس کو پتا چلتا ہے کہ بیلا پرگننٹ ہے اور بیلا دو ویکس میں ہی فل پرگننٹ نظر آ رہی تھی اب بیلا کی طبیعت اس بات سے بہت زیادہ خراب تھی بیلا بہت زیادہ ویک نظر آ رہی تھی اب ایڈورڈ جیک اپ کو الگ لے کر جاتا ہے اور اس کو بتاتا ہے کہ بیلا چاہتی ہے کہ وہ اپنے آخری وقت میں ویمپائر بن جائے ایڈورڈ جیک اپ کو کہتا ہے کہ وہ بیلا کو سمجھائے تاکہ بیلا اپوشن کروالے اور اس کی جان بچ جائے ایڈورڈ جیک اپ کو یہ بھی کہتا ہے اگر بیلا کو کچھ ہوا تو جیک اپ اس کو مار سکتا ہے اب جیک اپ بیلا کو سمجھانے آتا ہے مگر بیلا کسی کی کوئی بات بھی نہیں سنتی جیک اپ ہمیشہ کی طرح بیچارہ مایوس ہو کر وہاں سے چلا جاتا ہے اب جیک اپ جب باقی وولف سے ملتا ہے تو سبھی وولف یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ وہ بیلا کو مار دیں گے کیونکہ بیلا کا بیبی جب اس دنیا میں آئے گا تو وہ ہیومن بلڈ کو ریزسٹ نہیں کر پائے گا مگر جیک اپ اس بات سے ایکری نہیں کرتا کیونکہ ابھی بھی وہ بیلا کو پیار کرتا تھا اور اس کے حساب سے ابھی بھی بیلا کی کوئی بھی گلتی نہیں تھی جیک اپ کا فرینڈ دوسرا وولف کہتا ہے کہ اگر وہ بیلا کو نہیں مارے گا تو وہ اس کا بیبی مار دے گا اب یہ سب دیکھ کر جیک اپ وہاں پر باقی وولف کو چھوڑ کر آ جاتا ہے اور اس کا ایک فرینڈ بھی جیک اپ کے ساتھ آ جاتا ہے اب جیک اپ اپنے فرینڈ کے ساتھ کلنس کو وارڈ کرنے چلا جاتا ہے دوسری طرف بیلا کی پردنسی تیزی سے بڑھ رہی تھی پر تب ہی ایڈوٹ کو چیک اپ کی ایڈوائز یاد آتی ہے چیک اپ نے یہ کہا تھا کہ بیلا کا بیبی بلٹ کے لیے کریونگ کر رہا ہے بیلا یہ سن کر اپنے بیبی کے لیے بلٹ پینے کو بھی تیار ہو جاتی ہے اب مسٹر کلن بیلا کے لیے بلٹ لے کر آتے ہیں جو انہوں نے ہسپیٹل سے چوری کیا تھا جب بیلا بلٹ پیتی ہے تو وہ اچھا فیل کرتی ہے اس کے بعد وہ اپنے فاتر کو کال کرتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ وہ ٹریٹمنٹ کے لیے سویسی لنڈ جا رہی ہے اب تب ہی ایڈوٹ وہاں پر آتا ہے وہ بیلا کی بیلی کو ڈچ کرتا ہے اور بیبی کے تھارٹس پڑھنے کی کوشش کرتا ہے جس پر وہ دونوں کافی اچھا فیل کرتے ہیں اور ایک اچھا مومنٹ شیئر کرتے ہیں دوسری طرف مسٹر اور میسس کالنگ جیکب کو بتاتے ہیں کہ انہیں ہرن کی ضرورت ہے بیلا کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی جیکب ان کو کہتا ہے کہ یہ بالکل بھی سیف نہیں ہے لیکن مسٹر اور میسس کالنگ جیکب سے کہتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے اب جیکب ان کی ہیلپ کرتا ہے وہ باقی وولز کو ڈسٹریک کرتا ہے اور باقی ویمپائرز ہنڈ کے لیے نکل جاتے ہیں اب جیکب کے واپس آنے پر بیلا سب سے بچوں کے نام ڈسکس کر رہی تھی تب ہی بیلا کی پیک بونڈ ٹوٹ چاہتی ہے اب وہ لوگ مسٹر کالنگ کے بغیر ہی بیلا کو سی سیکشن کے لیے لے جاتے ہیں اب بیلا کو یہاں پر ایک بیبی کرل ہوتی ہے بیلا اور ایڈورڈ دونوں مل کر اپنی بیٹی کا نام رینس میں رکھتے ہیں ایڈورڈ بیلا کو ویمپائر میں چینج کرنے کی کوشش کرتا ہے مگر بیلا ریسپونڈ کرنے کی بجائے مر جاتی ہے یہ ایک بہت ہی زیادہ ایموشنل مومنٹ ہوتا ہے جیکب اور ایڈورڈ دونوں بہت زیادہ روتے ہیں اب جیکب یہ سمجھتا ہے کہ بیلا کی بیٹی کی وجہ سے اس کی تیتھ ہو گئی جیکب اب رینس میں کو مارنے کے لیے چاہتا ہے مگر اس کو بیلا کی بیٹی کی آنکھوں میں اپنا فیوچر نظر آ رہا تھا اب وہاں پر باقی وولز آ کر ویمپائرز پر اٹیک کر دیتے ہیں پر تب ہی وہاں پر جیکب بھی آ جاتا ہے اور وہاں پر ان دونوں کی فائٹ کو روک دیتا ہے جیکب وہاں پر باقی وولز کو بتاتا ہے کہ اس نے بیلا کی بیٹی کی آنکھوں میں ایک نقش دیکھا ہے اور وولز کا یہ سب سے بڑا رول تھا کہ اگر کوئی وولز اپنا فیوچر انسانوں کی آنکھوں میں دیکھے گا تو وہ وولز اس کو کبھی بھی نقصاد نہیں پہنچا سکتا اور اس انسان کو پروٹیکٹ کرے گا اب یہ سبھی وولز وہاں سے چلے جاتے ہیں دوسرے طرف ایڈورڈ کا بلڈ بیلا کو ہیل کرنا شروع کر دیتا ہے اب ایڈورڈ بیلا کو ریڈی کرتا ہے اب بیلا ہیومن سے ویمپائر میں ٹرانسفارم ہو گئی تھی اب بیلا خوش میں آ جاتی ہے اور وہ باقی ویمپائرز کی درہا نظر آ رہی تھی اب بیلا رینیس می سے ملتی ہے جو دو دن میں ہی اتنی زیادہ بڑی ہو گئی تھی کیونکہ بیلا کی بیٹی رینیس می بہت زیادہ فاسک رو کر رہی تھی تب ہی بیلا کو رینیس می کو دیکھ کر یہ پتا چلتا ہے کہ جیکب نے رینیس می کی آنکھوں میں اپنا فیوچر دیکھا ہے جس پر بیلا بہت زیادہ غصہ ہوتی ہے اور جیکب کو مارنے لگتی ہے مگر جیکب بیلا کو سمجھاتا ہے اب اسی رات بیلا کی برڈے تھی سب ہی کالنز فیملی مل کر بیلا کو ایک ہاؤس گفٹ کرتے ہیں جس میں بیلا اور ایڈورڈ دونوں رات گزارتے ہیں اور بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اب نیکس مارننگ بیلا کو یہ پتا چلتا ہے کہ اس کے فادر اس کے لئے روزانہ کال کرتے ہیں جس پر سب ہی ویمپائرز یہ ڈی سائٹ کرتے ہیں کہ بیلا کے فادر کو یہ بتا دیں گے کہ بیلا کی دیتھ ہو گئی ہے مگر اس کے بعد وہ لوگ یہ ٹاؤن چھوڑ کر چھلے جائیں گے اب جیکب اس بات سے ڈر گیا تھا کہ وہ رینیس می سے دور ہو جائے گا تب ہی وہ بیلا کے فادر کے پاس جاتا ہے اور ان کو بتاتا ہے کہ جیسی دنیا آپ کو نظر آ رہی ہے ویسے بلکل نہیں ہے اور بیلا اب چینج ہو گئی ہے یہ کہہ کر وہ خود ولف میں بدل جاتا ہے اب ایسا کرنے سے کالنس فیملی کو بیلا کے فادر سے جھوٹ نہیں بولنا پڑتا اور رینیس می بھی جیکب سے دور نہیں ہوتی اب جیکب جب ایٹورٹ اور بیلا کو یہ سب بتاتا ہے کہ اس نے بیلا کے فادر کو سب کچھ بتا دیا ہے تو بیلا اس سے بہت زیادہ نراز ہوتی ہے مگر تب ہی وہ کہتا ہے کہ اس نے بیلا کے بارے میں ایسا کچھ نہیں بتایا کہ وہ ویمپائر ہے مگر اس نے کالنس فیملی کے بارے میں بیلا کے فادر کو سب کچھ بتا دیا ہے اب بیلا کے فادر جب اس سے ملنے آتے ہیں تو بیلا ہیومن بن کر اچھی ایکٹنگ کرتی ہے وہ ان کو رینیس می سے بھی ملواتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ اس نے رینیس می کو ایڈاپٹ کیا ہے اب ٹائم اچھا تھا اور سب کچھ بہت اچھا جا رہا تھا والٹری کے لوگ بھی بیلا کو ایسا ویمپائر ایکسیپٹ کر لیتے ہیں اب ٹینشن یہ تھی کہ رینیس می بہت زیادہ جلدی بڑی ہو رہی تھی ایک دن رینیس می چیک اپ کے ساتھ سنو کو انجوائے کر رہی ہوتی ہے تب ہی ایڈورٹ کی کزن رینیس می کو دیکھ لیتی ہے وہ کالنس سے نفرت کرتی تھی کیونکہ کالنس کی وجہ سے اس کے پیار کی ڈیتھ ہو گئی تھی اور اس کا پیار لورنس تھا جس کے بارے میں ہم نے آل ریڈی ٹوائلائٹ پارٹ ٹو میں بتایا تھا اب ایڈورٹ کی کزن کو دیکھ کر اور پہلا بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اب پہلا اس کا پیچھا بھی کرتی ہے لیکن وہ وہاں سے بھاگ جاتی ہے اور ایڈورٹ کی کزن اب یہ سمجھتی ہے کہ رینیس می ایک ایمورڈل چائلڈ ہے اور اس کے بارے میں والٹری کو انفارم کر دیتی ہے اب ایمورڈل بچے وہ ہوتے ہیں جن بچوں کو بچپن میں ہی بدلا جاتا ہے وہ بچے نہ تو چینج ہو سکتے ہیں اور نہ ہی اپنی بلڈ کریونگ کو روک سکتے ہیں جس کی وجہ سے وہ سب سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں اور ایسے بچوں کو مار دیا جاتا ہے اور ساتھ ہی ان کے پیرنس کو بھی اب والٹری کے لوگ کلنس پر اٹیک کرنے آ رہے تھے اور اس بات کا ویجن ایلیس کو آ جاتا ہے اب کلنس فیملی والٹری سے فائٹ نہیں کرنا چاہتی تھی اسی لیے وہ لوگ وٹنس اکٹھا کرتے ہیں تاکہ وہ والٹری کے لوگوں کو یہ بتا سکیں کہ رینیس می ایمورڈل چائلڈ نہیں ہے اب ایلیس اور اس کا قزن ایک سپیشل وٹنس کے لیے چلے جاتے ہیں اور ساتھ ہی وہ وولف کے پاس کلنس فیملی کے لیے میسی چھوڑ جاتے ہیں کہ جتنی جلتی ہو سکیں وٹنس کو اکٹھا کریں اب کلنس فیملی کے لوگ الگ الگ شہروں میں جا کر اپنے لیے وٹنس کو اکٹھا کرتے ہیں اور بہت سارے ویمپائرز کو اکٹھا کر کر اپنے گھر میں لے آتے ہیں جن میں کافی گفٹڈ ویمپائرز بھی ہوتے ہیں جیسا کہ ان ویمپائرز میں ایک لڑکی ایسی تھی جو اپنی مرضی سے کسی کو بھی اپنی مرضی کے ویجنز دکھا سکتی تھی ایک ویمپائر ایسا تھا جو سبھی ایلیمنٹس کو کنٹرول کر سکتا تھا اور دوسری طرف ہم ایک اور ویمپائر کو دیکھتے ہیں جو الیکٹرک شاک دے سکتی تھی دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ وولف میں بھی دیزی سے اضافہ ہو رہا تھا کیونکہ ویمپائرز کے ساتھ آنے کی وجہ سے بولف دیزی سے ٹرانسفارم ہو رہے تھے سبھی ویمپائرز کو یہ خطرہ تھا کہ اگر ایلیس فٹنس نہ لاسکی تو سبھی ویمپائرز کو مل کر وولٹری سے فائٹ کرنی پڑے گی اب سبھی ویمپائرز اس پاس سے پیچھے ہٹنے لگتے ہیں تب ہی ایٹورٹ سبھی ویمپائرز کو سمجھاتا ہے کہ وولٹری کے لوگ ہمیشہ سے کلنز فیملی کے دشمن رہے ہیں اور وہ ہمیشہ سے کلنز فیملی پر اٹیک کرنے کا سوچتے ہیں اور اب ان لوگوں کو میری بیٹی کی وجہ سے ہمارے ساتھ فائٹ کرنے کا موقع ملا ہے اور وہ یہ بھی بتاتا ہے کیونکہ ایرو کو گفٹن فیمپائرز اکٹھا کرنے کا بہت زیادہ شوق ہے تاکہ انہیں فائٹ نہ کرنی پڑے اور وہ ہمیشہ سے ہی ایلیس کو چاہتے ہیں کیونکہ ایلیس کی طرح فیوچر ویجن دیکھنے والا ایرو کے ٹیم میں کوئی بھی نہیں ہے مگر ایرو کے پاس آل ریڈی جین ہے جو پین دینے کی پاور رکھتی ہے اور اس کا ایک بھائی بھی ہے جو پیچ ڈار کر سکتا ہے جس سے کسی کی بھی سوچنے سمجھنے اور سونگنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے کیونکہ وہ کلن فیملی کے لیے نہیں بلکہ اپنی فیملی کے لیے بھی والٹری سے فائٹ کریں والٹری کو صرف پاور سے مطلب ہے اور کسی چیز سے نہیں اب سب لوگ ایڈورٹ کی بات سن کر ریڈی ہو جاتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر فائٹ کرنے کے نوبت آئی تو وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے اور والٹری کے لوگوں کا مقابلہ کریں گے اور ان لوگوں کو بیلا کی اب ایک سپیشل پاور کا بھی پتہ چلتا ہے جو کہ ایک منٹل شیلڈ ہوتی ہے جو بیلا کو پروٹیک کرتی ہے یہی وجہ تھی ایڈورٹ کبھی بھی بیلا کے مائن کو ریڈ نہیں کر سکا اور اسی لیے ہم نے دیکھا تھا کہ ایرو بھی بیلا کے تھارٹس کو پرٹ نہیں سکتا تھا اب وہ لوگ بیلا کو یہ بھی سکھاتے ہیں کہ بیلا کو کیسے اپنی پاورز کو دوسروں کے لیے یوز کرنا ہے وہ لوگ بیلا کو موٹیویٹ کرنے کے لیے ان میں سے ایک ویمپائر ایڈورٹ کو کرنٹ دیتی ہے اسی وجہ سے بیلا بہت چلتی اپنی شیلڈ سے کیسے دوسروں کو پروٹیک کرنا ہے سیکھ لیتی ہے دوسرے طرف بیلا کو ایلیس کا وہی لیٹر بھی ملتا ہے جس میں ایلیس نے بیلا کو یہ میسج دیا تھا کہ اس کی تھوٹس ہی ایرو سے بچی ہوئی ہیں اب بیلا ایک سپیشل آدمی سے بھی ملتی ہے تاکہ وہ جیکب اور رینیسمی کا پاسپورڈ اور ٹکٹس وغیرہ لے سکے ایسی سیچویشن کے لیے وہ تیار کر رہی تھی کہ اگر رینیسمی کے اوپر کوئی بھی خطرہ آیا تو جیکب اس کو ایک سیف جگہ پر لے کر جا سکتا ہے اب رات کو سب ہی ویمپائرز اپنی فیملی کے ساتھ ایک اچھا ٹائم سپینڈ کرتے ہیں کیونکہ وہ لوگ یہ نہیں جانتے تھے کہ صبح کو وہ لوگ زندہ بھی ہوں گے یا نہیں اب نیکس مارننگ سب لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور وہاں پر والٹری کے لوگ بھی آ جاتے ہیں جن کے ساتھ ایک بہت بڑی آرمی ہوتی ہے اسی دوران وہاں پر وولز بھی آ جاتے ہیں اب مسٹر کالن وہاں پر ایرو کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں وہ ایرو کو یہ سمجھاتے ہیں کہ رینیسمی ایمورٹل نہیں ہے اور ایرو جب ایڈورٹ کا ہاتھ پکڑتا ہے تو اس کو یہ بات سمجھ بھی آ جاتی ہے کہ ایڈورٹ سچ بول رہا ہے اب ایرو رینیسمی سے ملنے کا کہتا ہے جس پر چیک اپ پیلا اور ایڈورٹ رینیسمی کو ایرو سے ملوانے جاتے ہیں رینیسمی جب ایرو کو ٹچ کرتی ہے تو اس کو یہ بات پتا چل جاتی ہے کہ رینیسمی ہاف ایمورٹل اور ہاف مورٹل ہے جس پر والٹری کے لوگ ایڈورٹ کی کزن کو مار دیتے ہیں جس نے یہ خبر دی تھی کہ رینیسمی ایمورٹل ہے پر تب ہی جب ایڈورڈ کی کزن کو مرتا ہوا اس کی فیملی دیکھتی ہے تو وہ والٹری کے لوگوں سے فائٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے جین وہاں پر ایڈورڈ کو پین دیتی ہے مگر بیلا ایڈورڈ کو اپنی شیلڈ سے پروٹیکٹ کر لیتی ہے ساتھی وہ باقی سب کو بھی شیلڈ میں لے لیتی ہے جس سے جین کسی کو بھی ہرٹ نہیں کر پا رہی تھی ایرو کو ابھی بھی رینس میں اپنے لیے ایک خطرہ لگ رہی تھی تب ہی وہاں پر ایلیس آ جاتی ہے جس پر وہ آ کر ایرو سے کہتی ہے کہ وہ ایرو کو یہ دکھا سکتی ہے کہ رینس میں ان کے لیے آگے جا کر کوئی خطرہ نہیں بنے گی یہ کہنے کے بعد وہ بیلا کو وان کرتی ہے جس کے بعد بیلا رینس می کو چیک اپ کے ساتھ وہاں سے بھگا دیتی ہے ایلیس ایرو کو پوش کرتی ہے اور وہاں سے بھاگنے لگتی ہے تب ہی والٹری کے لوگ ایلیس کو پکڑ لیتے ہیں مسٹر کالن ایلیس اور دوسرے ویمپائر کو بچانے کے لیے آگے بڑھتے ہیں تو ایرو مسٹر کالن کا سر باڈی سے الگ کر دیتا ہے اور ان کو مار دیتا ہے جس کے بعد وہاں پر ایک سورتار فائٹ سٹارٹ ہو جاتی ہے اب جین وہاں پر ویمپائرز کو پہن دینے لگتی ہے تو بیلا وہاں پر شیل سے پروٹیک کرنے کی کوشش کرتی ہے جس پر جین کا بردر بیلا پر اٹیک کر دیتا ہے ایٹوٹ کا کزن آگے بڑھ کر جین کے بردر کو مار دیتا ہے جین کی وجہ سے ایک ویمپائرز بھی مر جاتا ہے دوسری طرف جیکب اور رینیسمی کے پیچھے والٹری کا ایک ویمپائر بڑھ جاتا ہے مگر جیکب اس ویمپائر کو مار دیتا ہے اور رینیسمی کو صحیح سلامت آگے لے جاتا ہے اب بیلا کی سائٹ پر یہ دیکھ کر کہ ویمپائرز ہار رہے ہیں ایک ویمپائرز زمین پر ہاتھ مارتا ہے اور وہ زمین کو دو پارٹس میں ڈیوائٹ کر دیتا ہے جس پر بہت سے ویمپائرز اور ویمپائرز زمین کے اندر جا کر گرتے ہیں مگر ایٹوٹ بچ کر باہر آ جاتا ہے اور والٹری کے ایک ویمپائر کو مار دیتا ہے ایلیس جین کو مارنے کے لیے آگے پڑتی ہے اور بیلا ایلیس کو اپنی شیلڈ سے پروٹیک کرتی ہے جس پر ایلیس اور ایک ویلیس جین کو مار دیتے ہیں اب فائٹ بیلا کی ٹیم جیت رہی تھی والٹری کے سب ہی میمبرز مر گئے تھے فائٹ کے دوران ایرو کی تینوں بھائیوں کو ایڈوٹ کی قزن اپنی بہن کا بدلہ لینے کے لیے مار دیتی ہے بیلا اور ایڈوٹ مل کر ایرو کو بھی مار دیتے ہیں ایرو کا سر اس کی باٹی سے الگ کر کر اس کے سر کو آگ لگا دیتے ہیں مگر تب ہی ہمیں یہاں پر پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی فائٹ نہیں ہوئی تھی یہ سب تو ایرو ایلیس کا ہاتھ پکڑ کر ویجن میں دیکھ رہا تھا جس کے بعد ایلیس وہاں پر اپنے وٹنس کو بلاتی ہے جو رینیس میں کی طرح ہاف مورٹل اور ہاف ایمورٹل ہوتا ہے وہ وٹنس والٹری کو یہ پروف کرتا ہے کہ وہ کوئی بھی خطرہ نہیں ہے اور رینیس بھی بھی ان کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہوگی وہ بتاتا ہے کہ وہ بلٹ اور ہیومن فوڈ دونوں پر سروائیف کر سکتا ہے وہ وہاں پر سب کو اپنی ایج بھی بتاتا ہے جسے سن کر بیلا اور ایڈوٹ سکون کا سانس لیتے ہیں کہ رینیس میں کی گروت اس کے بڑے ہونے کے بعد رک جائے گی اور ان کی یہ پریشانی ختم ہو جاتی ہے کہ رینیس میں بہت جلدی گروت کر رہی ہے ایرو سب کو اب یہ بتاتا ہے کہ رینیس میں کوئی خطرہ نہیں ہے لیکن ایرو کا بھائی ابھی بھی اس کو یہ کہتا ہے کہ وہ لوگ فائٹ کریں گے مگر ایرو اب ان سب لوگوں کو روک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ خطرے کی کوئی بات نہیں اب والٹری یہ سب سن کر وہاں سے چلے جاتے ہیں اب ایرو بیلا ایڈوٹ اور ایلیس کی طرف دیکھتا ہے اور ان کے گفٹ سے امپریس ہوتا ہے اس کے بعد وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے بعد سب ایمپائرز بھی کلنز کو بائے بولتے ہیں اور وہاں سے چلے جاتے ہیں اب ایلیس اپنے ویجن میں یہ دیکھتی ہے کہ رینیس میں چیک اپ کے ساتھ ہمیشہ خوش رہے گی اور وہ سب ایک ہیپی فیملی کی طرح رہیں گے ایلیس کا یہ ویجن دیکھ کر ایڈوٹ بھی سمائل کرتا ہے مووی کے لات سین میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ بیلا ایڈوٹ کو اپنی شیلڈ سے اپنی پرانی میموریز دکھاتی ہے کہ کیسے وہ ایڈوٹ سے فرس ٹائم ملی تھی اور اس کو یہ یقین دلاتی ہے کہ وہ اسے کتنا پیار کرتی ہے اور اس کے بعد یہی پر مووی اینڈ ہو جاتی ہے